بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ٹوپک ہے میزن کائمل کنیکٹی ٹیشو اور موکس موکوائیڈ کنیکٹی ٹیشو اور یہ ایمبریونی کنیکٹی ٹیشو بھی ان دونوں کو ہم ایمبریونی کنیکٹی ٹیشو رہتے ہیں اور یہ ایمبریونی لائف میں موجود ہوتے ہیں تو پہلے ہم میزن کائمل کنیکٹی ٹیشو ہیں تو میزن کائمل کنیکٹی ٹیشو زیادہ ان بات ہے ان میں میزن کائمل سیلز ہوں گے تو اس میں یہ پہلے میزن کامل سیل کی بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جو اس میں اور پھر ہے کہ ایکسٹر سیلولر میٹیریل میں گراؤنڈ سبسٹانس ہوتا ہے اور ایمیچیور تیکھیں نا ابھی کولائزن فیبر کیونکہ ابھی ایرلی دیولپنٹ ہے تو کولائزن فیبر ایمیچیور ہوں کیونکہ کولائزن فیبر آگے جا کر ہمارے پاس بون کی فارمیشن کر رہے ہوتے ہیں دوسری ریجون سے سٹرونگ سٹرنس دے رہے ہوتے ہیں تو اس لئے وہ اس وقت تو چیزیں یہ چیزیں نہیں بنی ہوتے ہیں تو اس لئے ایمیچیور کولائزن فیبر رکھتا ہے اچھا اس میں آخری لینڈ وہ لیتا ہے لیسر نمبر اف کولائزن فیبر is consistent with the limiting physical stress on the growing fibers اچھا اس میں کولائزن فیبر کی جو ہے نا وہ میکدار کام ہوتی ہے کنسسٹن رکھی جاتی ہے کام اس لئے رکھی جاتی ہے کیونکہ اگر فار ایزمپل کولائزن فیبرز بڑھ جاتے ہیں تو اس لئے سٹرونگ یا ان کے ہارڈ جو چیزیں ہیں بونز ہو گئیں یا دوسری چیزیں کولائزن فیبرز بنا رہے ہوتے ہیں ہارڈنس بڑھ جائے گی تو جو روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے فیٹس کی جو انسی دیولپمنٹ کے دوران تو وہ نہیں ہو سکتے اس میں ڈیفیکلٹی آئے گا فیزیکل سٹیس پڑھے گا تو اس لئے یہ کام ہوتی ہے تو اس لئے یہ دیولپنگ اس میں دوسیات ہے کہ یہ ہر قسم کے سیل بنا سکتے ہیں میزن کائمل وہ سیل ہیں جو ہر قسم کے سیل بنا سکتے ہیں انکلوڈنگ دا سکیلٹن تو اس کے لئے سپورٹ پرویڈ کرتا ہے ایلی یو ٹرائنگ ڈائف میں ٹھیک اب یہ دیکھیں میزن کائمل سیل دیکھتے کیسے یہ سٹیلیٹ یا ان کے سٹار شیف کی طرح ہوتے ہیں ان کے جو سیٹو پلازمک پروسیس ہوتا ہے وہ باہر کی طرف گروہ کرتے ہیں اور یہ میزن کائمل سے ہر قسم کے سیل دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کنڈو بلاسٹ بنا رہا ہے جو کہ کارٹیلیٹ جا کر بنائے گا اسٹیو بلاسٹ بنا رہا ہے جو کہ بون بنائے گا ٹونو بلاسٹ بنا رہا ہے جو کہ ٹنڈن بنائے گا ایر ریگولر کنیکٹی ٹیشو بنا رہا ہے جو کہ ہمارے پاس مسل کی فارمیشن کار رہا ہوتا ہے اسی طرح بہت سارے اور سیل بھی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئے اللہ کرے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس میزن کائمل سے ہیں یہ ان کی پروژیکشن نکل رہی ہے یہ ٹھیک ہے نا اور یہ بہت ساری سپیسز ہیں ان کے دیمے لیکن اتنے زیادہ گراؤن سبسٹانس نہیں ہے اور نہ ہی فائبرز ہیں اور یہ جو پروسس نکل رہا ہوتے ہیں یہ اصل میں کلائجن فائبرز کیونکہ فائبرو بلا میزن کائمل سے ہیں یہ پھر ہمارے پاس کلائجن فائبرز بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں اس طرح نیٹ ورکے کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انٹرسلور سپیسز بہت زیادہ ہیں یہ امبلائیکل کوڈ میں اس طرح ہوتے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں یہ کلائجن فائبرز بنا رہے ہیں یہ اسی طرح سٹار شیپ سے سیٹو پلاس میں ایکسٹینشن ہے جو آگے فائبرز بنا رہی ہیں اور یہ ادھر ادھر گراؤن سبسٹانس ہے جو بہت کام میں یہ اپی طرح بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ سٹار شیپ کی طرح ہے یہ بہت اچھی ڈیاغرام اور یہ پروسس نکل رہے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایمبریو والی فیڈس لائف میں ٹھیک ہے ادھر اس طرح نکل رہے ہیں اس کو ریزولیشن جب کیا ہے تو اس طرح نظر آ رہا ہے دوسرا آتا ہے میوکس کنیکٹی ٹیشو تو میوکس کنیکٹی ٹیشو زیاری بات ہے جو ایکسٹرسلولر جو گراؤن سبسٹانس ہوگا وہ جیلیٹن لائک ہوگا میوکس میوکس ہے چپکی سیلیوال جے سے زائر ہوتا ہے نا تو جیلیٹن جیلی لائک میٹیرال جونس ہوگا وہ اس کا ایکسٹرسلولر بنا رہا ہوگا ٹھیک باقی اس میں بھی جونس ہی ہوں گی یہ دیکھیں دا میٹرکس اکوپائز دا لارچ انٹرسلولر سپیش لوکیٹیڈ بیٹوین دا سمال انتین تو سٹیش بندلز ہوگا کولیجن فیبر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے میوکس کونیکٹیڈ ڈیشو کی سٹیکچ ہے یہ کولیجن فیبر اپیثیلی لیئر یہ نیوکلیس آف دا فیبرو بلاس اور گراؤن سبسٹانس جو وہ کہتا ہے جو گراؤن سبسٹانس ہے میکٹکس نے بہت سارا کور گیا ہوتا ہے ٹھیک اور یہ جو ان سے ہیں یہ ہمارے پاس وہیں کولیجن فیبر اور اس میں یہ فائبرو بلاسٹ ہوئی ہیں سٹار شیپ کی طرح ہوتے ہیں ان کے جو سیل ہوتے ہیں وہ فائبرو بلاسٹ ہی کی طرح ادھر یہ لکھتا ہے کہ فائبرو بلاسٹ کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب ہوتے فائبرو بلاسٹ ہی ہیں پھر اس سے کولیجن فیبر بن رہے ہوتے ہیں یہ کولیجن اور یہ ان سے وہ لکھتا ہے کہ سپائرلی جو گراؤن سبسٹانس ہوتا ہے اس میں زیادہ کور کیا ہوتا ہے اور اس کے اردگرد سپیرلی سمال کولیجن فائبرز ہمارے پاس ٹویسٹیڈ کولیجن فائبرز ہوتے ہیں یہ ٹویسٹیڈ سمال کولیجن فائبرز ہیں یہ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوئیں یہ دیکھیں یہ کولیجن فائبرز بنا رہی ہیں بہت ساری انٹر سیلیلر سپیسی پڑھیں جس کو گراؤنڈ سبسٹانس نے کور کیا ہوگا جیلیٹین گراؤنڈ سبسٹانس ہے میوکس سے وہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے باقی یہ فیبرو بلاسٹ کے نیوکلیس نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ دیکھیں فیبرو بلاسٹ کے جو کولیجن فائبرز سارا اس طرح کور کر رہی ہوتے ہیں یہ میوکس ٹیشو ہے تو میوکس ٹیشو میوکس کنیکٹی ٹیشو ہی بنائیں گے باقی بات لکھتا ہے کہ جو میوکس کنیکٹی ٹیشو کہاں پایا جاتا ہے میوکس کنیکٹی ٹیشو یہ امبلائیکل کورڈ ہے تو یہ وارسن جیلی ہوتی ہے جس نے اس کو کور کیا ہوتے ہیں جانے سے اس کے آرٹریز وینز یہ وقیار ہو زیر ہی ہوتی ہے تو یہاں امبلائیکل کورڈ میں ہوتا ہے تو وارسن جیلی امبلائیکل کورڈ میں موجود ہوتا ہے پلپ آف دہ ٹیت یہ انہیمل دنٹلی ہے پلپ آف دہ ٹیت یہ انر لیہر ہوتی ہے ٹیت میں اس میں موجود ہوتا ہے یہ یہاں خالی دکھائی گیا لیکن یہاں جو کنیکٹی ٹیشو کور کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ میوکس کنیکٹیو ٹیشو ہوتے ہیں اور تیسری ایگزمپل لکھتا ہے کہ جو نیوکلس پلپوسس ہے کیونکہ میوکائیڈ قسم کی جیلیٹین جو فلیکسیبیلیٹی جو ان سے ہوتے ہیں اس قسم کی سٹیکچر جان جائیں گی اس جگہ پر یہ ہی ہوگا میوکس ہوگا یہ نیوکلس پلپوسس ہوتا ہے ورٹیبرل کولم کے میرے ورٹیبرل کولم پر جو درمیانی انرموس پارٹ ہوتا ہے نا بوڈی کے اندر ورٹیبرل کولم ورٹیبرل کے بوڈی کے انرموس پارٹ ہوتا ہے نیوکلس پلپوسس سے بنا ہوتا ہے تو وہاں یہ بھی میوکس کنیکٹیو ٹیشو مجود ہوتے ہیں پھر اس کا فنکشن ہے کہ یہ پروائیڈ فلیکسیبل سپارٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے